موسیقی قدرتی ماحول اور اس میں موجود تخلیقات حسین ترین منظم اور مکمل ہیں انسان نے جہاں اپنی سہولت کے لیے بشمار مصنوعی اشیاء اجاد کر کے ان سے بے تہاشا استفادہ حاصل کیا ہے وہاں ان کے بے در ریخ استعمالات نے قدرتی ماحول کو منفی طور پر متاثر کر کے انگنت مثائل برپا کر دی ہیں اور نتائج بیماریوں کی صورت میں بھگتنا پڑ رہے ہیں ایک ایسا ہی سنگین ترین مسئلہ پلاسٹک بیگ کا بے تہاشا استعمال ہے جسے عام طور پر پولیتھین بیگ یا شاپر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پلاسٹک جو ہے اس کا استعمال جو ہماری آپ سو کال جو آج کل کی زندگی ہے موڈن لائف ہے اس میں اتنا زیادہ ہے اور اس کی ڈسپوزل جو ہے وہ اتنی کم ہے اور اتنی ناکس ہے کہ آپ نے استعمال کی اور پھینک دی وہ جائے گی کہاں پہ باقی چیزیں جو ہیں وہ ڈی گریڈ ہو جاتی ہیں کاغذ ہو اور کوئی چیز ہو ویجٹیبل ہو فروٹ ہو یہ کمبخت ایسی چیز ہے کہ آپ کہیں پھینکیں گے آپ اسے رکھیں گے پانچ سو سال تک نہیں جائے گی شاپنگ بیک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے تو نقصان ہی نقصان ہے آپ کے جو سی بریچ کے نالے ہیں ان کے اوپر اگر آپ دیکھیں شاپنگ بیک ہے گند کی شکل میں وہ نظر آ رہے ہیں کوڑے کا ڈیر ہے اس کے پر نظر آ رہے ہیں ایک تو وہ دکھنے کے اعتبار سے ہیں دوسرا انوائرمنٹ کے اعتبار سے اس کو آپ ٹھکانے جب کسی بھی چیز کو ایٹ دی اینڈ اس کے نتیجے پہ پہنچانا ہے جب آپ اسے ٹھکانے لگائیں گے اگر آپ اسے جلائیں گے تب بھی اس کے اندر جو ہے وہ ڈینجریس گیسز اور اسی چیزیں انوائرمنٹ کے اندر شامل ہوں گے جو کہ ہم سانس لیتے ہیں ہمارے لئے وہ مزر ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں اور تیسری چیز یہ کہ وہ ڈیکم بوز بھی نہیں اپا رہے ہیں جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں آج کل ہر تازہ اور گرم شے پلاسٹک بیگ ہی میں ڈال کر دی جاتی ہے خواہ وہ روٹی ہو یا ناشتے جن میں موجود گرم چنے یا کوئی بھی سالن دودھ دہی تھنڈے اور تازہ مشروبات نیز کے تمام تازہ پھل بھی اسی میں ڈال کر دی جاتے ہیں ماہرین کے مطابق پلاسٹک بیگز میں گرم خوراک ڈالنے کے نتیجے میں اس میں موجود کیمیکلز ہماری خوراک میں شامل ہو جاتے ہیں اور کینسر جیسی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں دو موسٹ کامن پرابلمز موسٹ ڈزاسترس تھنگز دو موسٹ کارسنوجینک لیڈیس کارسنوجینک کلٹ جو پولیتین بیگز ہیں یہ لیڈ ہے لیڈ کی اچھی خاصی ہیوی کونٹیٹی ہوتی ہے ویڈی اگرامل و جو دریچی ہے لیڈ کی اج کامن کوشک AS کام aquellos بیگز اگرامل بیگز اளی بنیادی دور پہ تو پلاسٹک پیٹرو کیمیکل پروڈکٹ ہوتا ہے پلاسٹک سے ہی پیٹرول سے ہی بنتا ہے لیکن چونکہ جب خصوصاً ان بیکس کی پرنٹنگ کر دی جاتی ہے تو یہ جو پرنٹنگ سیاہی استعمال ہوتی ہے وہ بھی کوئی جو ہوتا ہے فوڈ فرنڈلی نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے کھانے پینے کے شعات اس میں ڈالنی چاہیے اس میں دو فائٹس ہیں ایک ہی ہے کہ ہم لوگ تیار کرتے ہیں ہائیڈنسی ہوتا ہے پیور شاپر ہوتا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا جو ہلکا شاپر ہو گیا لائک بلیو ہو گیا آپ نے پھل والا کے دیکھیں ہوں گے بلیو ہو گیا بلیک کلر ہو گیا کلرز میں ہوتے ہیں اس کے اندر کیمیکلز تلتے ہیں وہ انسانی جو صحت کے لیے نہایتی محضرت ہے جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں شاپر جو ہم لوگ بنتے ہیں ہائیڈ کلر کے شاپرز ہوتا ہے بلکل اور ہائیڈنسی بنتی ہے تھیلیاں بنتی ہیں جس کے اندر آپ دودھ وغیرہ ڈالتے ہیں اور دھیں وغیرہ استعمال کرتے ہیں چینی کا استعمال ہوتا ہے یہ چیز روز مراگی پھر اس کے علاوہ دالے وغیرہ استعمال ہوتی ہیں تو وہ انسانی صحت کے لیے نقصان دے نہیں ہیں بلکل نہیں اگر اسی کی دہائی کی بات کی جائے جب اس پیاری سرزمین پاکستان میں پلاسٹک بیگ کو مارکٹوں میں متعارف کروایا گیا لوگ کاغذ کا بیگ اور کپڑے کے تھیلے بھول کر اس ناکس شیئر کو اپنی زندگی کی اہم ضرورت بنا چکے دیکھتے ہی دیکھتے یہ تمام بزاروں دکانوں ندی نالوں گلی کچھوں حتیٰ کہ ہر گھر میں پولیتھین بیگ نظر آنے لگے جس نے سیورج کے نظام کو بھی درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے اور اس کے نتیجے میں جگہ جگہ پر گندگی کورے کے ڈھیر کھڑا پانی دکھائی دینے لگا جو کہ انسانی صحت کے لیے سنگین وابا بن چکا ہے اپنی فوڈ آئیٹمز جو ہیں وہ ان میں کیری نہ کریں تاکہ ہم ہر سٹیپ پر اس کو بلوک کریں اگر ہم اس کو گریجوری چڑنی بلوک نہیں کر سکتے ہیں ہم اپنی فوڈ آئیٹمز کو کیری کرنے کے لیے اس کے لیے سب سے پہلے اس میں یوز نہ کریں نمبر ٹو پہ ہم پبلک ایڈوکیشن کریں نمبر ٹری پہ ہم ری یوزیبل مٹیریلز کی طرف جانا شروع ہوں یہ کوئی بنائن چیز نہیں ہے یہ تباہی ہے اس سے تباہی ہو رہی ہے اس سے آپ کی زمین آپ کا محول پولیوٹ ہو رہا ہے پوئیزن ہو رہا ہے دیکھیں نا آپ جب پرانی سیبلیزیشنز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہاں جی مغلوں کا یہ تھا آپ آکیالوجس اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھئی یہاں پہ قلعہ تھا یہاں مہنجو ڈارو تھا ہماری سیبلیزیشن کا جب کوئی خود پانچ ہزار سال بعد کوئی لگائے گا تو انہیں تو پلاسٹیک ہی ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا زمین میں پلاسٹیک ہی ہوگا صرف یہی نہیں یہ ایک ایسی شئے ہے جو کہ ہزار ہسال تک ختم نہیں ہوتے اگر انہیں جلا دیا جائے تو ان سے نکلنے والا دھوہ اور اس میں موجود کیمیکلز فضاء میں شامل ہو جاتی ہیں اور جانداروں میں سانس اور کینسر جیسی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں مزید اس کو جلانے والے اور کارخانوں میں موجود کام پرنے والے ملازمین سب سے پہلے خود اس کی زد میں آتے ہیں آپ کو اٹھ Let me on پورے ریوزے بہ کمی Prophet ریوزے باڈیٹی ایسے طرق کی زمانوں میں آنا پا اس Agent ملازمان کچھ چیز جنس ورمائی ملائی نعمت کرتے ہیں جو جا کے اس کو باند کرنے کے لیے وہاں پہ اس سے ہیوی کچھ چیز آویلیبل نہیں ہے تو اس تے کرے گی نا وہاں پہ اوپر تو یہ اٹس ایسا ری ہے مالکلر ویٹ کہ جب ہم اس کو فیوم بناتے ہیں اس کو برن کرتے ہیں تو ویٹس ٹیزن ڈایر ویٹھ ایڈز اونٹو دیٹھ اٹھ کاربن ایہ 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 دونوں فیکٹرز مل کے سموک پڑیوز کرتے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ پلاسٹک بیٹس مختلف بیماریوں کا موجب بن رہے ہیں پھر بھی کچھ لوگ اس کی پابندی کے حق میں ہیں اور کچھ کا نظریہ اس کے برقس ہے سب سے پہلے تو اس کی امپورٹ پر پابندی لگائی جائے بالخصوص ایسے پرادرکٹس جو مجرد صحت ہیں ان کو امپورٹ ہی نہ کیا جائے امپورٹ کرنے کے بعد ہم کہیں جی اب اس کو آپ ایسا تبدیل کریں اس میں یہ چینجز لے کے آئیں اس میں یہ رنگ نہ ڈالیں اس کو نہ استعمال کریں وہ بہت غلط بات ہے کہ ایک آدمی کو پہلے امپورٹ کروایا اس کی انویسٹمنٹ کروا دی اور پھر ہم اس کو کہا آپ استعمال نہ کریں تو کیوں نہ یہ کیا جائے کہ شروع میں ہی کہہ دیا جائے کہ اس کی امپورٹ پر بندی ہے بین ہے آپ نہیں مانگوا سکتے ظاہر ہے جب راو مٹیریل ہی بین ہو جائے گا تو پھر بننی نہیں سکے گا ہنڈرڈ پرسنٹ اوور کم کیا جا سکتے گورنمنٹ کو بین نہیں کرنا چاہیے گورنمنٹ کو تھوڑے سینٹسکشن جو ہے نا وہ لیمٹیٹ رکھنی چاہیے اس انڈرسٹی میں عربوں کے ساتھ سے انویسٹمنٹس ہیں اور لاکھوں گھر جو ہے نا وہ اس انڈرسٹی سے چار رہے ہیں تو جب یہ گورنمنٹ بین کر دے گی تو پھر کہاں جائیں گے وہاں بین کرنا چاہیے اور سخت قوانین بنانے چاہیے اور اس کی سخت سپرویجن ہونی چاہیے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو کس طرح سے ختم کیا جائے اور ایسے کون سے قوانین وضع کیے جائیں کہ ان کی روک تھام پر قابو پایا جا سکے میں یہاں پر جو موجودہ چیف منسٹر ہیں ان سے ملا تو میں نے پہلی بات کی مہنے کہا اچھا آپ کو موقع ہے آپ اس کو بین کریں کہتے ہیں جی وہ تو ہو گیا سمجھیں یہ فیصلہ ہو گیا وہ تو بس نوٹیفیکیشن نکالنا ہے میں نے کہا کب نکالیں گے سمجھیں جی اگلے ہفتے نکال دیں گے وہ اگلے ہفتہ اور آج اس اگلے ہفتے کو چھ ماہ ہو جائے جبکہ حکومتی حکام کا موقف کچھ ہیوں ہے ابھی پہلی دفعہ سی ایم پنجاب عثمان بزار صاحب نے یہ ڈسینن لیا کہ انہوں نے بہن کی ہے اس کے اوپر اور اب اگر ہم اس کو افیکٹیولی اس کے اوپر اگر کام شروع کر دیں گے کہ جو جو یوز کرے گا اس کو پبندی لگائیں اس کو فائن کریں تو پھر یہ چیزیں کام ہوں گے پلاسٹک پیکز ہمیں بلکل بھی یوز نہیں کرنے چاہیے اور کوشش کرنے چاہیے کہ ہم کم سے کم یوز کریں کیونکہ وہ اس طرح کے کیمیکل سے مل کر بنے ہوئے ہوتے ہیں چونکہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ڈنجرس ہوتے ہیں اور ایون کہ وہ کینسر بھی کاؤس کر سکتے ہیں پلاسٹک پیکز یہ کہتا ہے کہ اگر آپ پلاسٹک پیک میں کوئی گرم چیز ڈالتے ہیں تو اس سے جو کینسر کے خطشات ہیں وہ پڑ جاتے ہیں جہاں تک میرا خیال ہے کہ پلاسٹک پیکز دو طرح کے یوز ہو سکتے ہیں ایک تو ایٹیبلز کو سٹور کرنے کے لیے دوسرا ہم کوئی لگش اس کے اندر رکھنا چاہ رہے ہیں کچھ سمار رکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے تو ایٹیبلز کے لیے پر نقصان دیں تو میرا خیال ہے کہ آپ اس کو صرف لگش کو سٹور کرنے کے لیے ہی یوز کریں شاپر بیگر سانی سے اٹھایا جاتا ہے اس لیے شاپر بیگر سانی سے اٹھایا جاتا ہے جو ہوتا ہے دوسرا بیگر وہ کسی کسی کے پاس ہو ٹیکسی کے پاس نہیں ہوتا ہے وہ مہنگا ملتا ہے موسیقی 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 موسیقی